پاکستان کے ساتھ کیا معاملہ بنائی ہے نواز شریف صاحب ایک بہت بڑا وفت لے کے حتیٰ کہ اپنا وکیل بھی جو وکیل ان کا کیس لڑا اس کو بھی لے کے چلے گئے اتنا بڑا وفت لے جانے کی ضرورت کیا تھی کیا وہاں پہ بڑے معاہدے ہونے تھے پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا کوئی تقریر کا موقع نہیں کوئی ہی کہیں وہ لائم لائٹ میں نظر بھی نہیں آئے حالانکہ پاکستان کی فوج کا ایک اہم بندہ جو ہے سپاہ سلارہ وہاں پر جا کر اپنی خدمات انجام دے رہا ہے پاکستان کی کوئی ویلیو فیل نہیں ہوئی کیا یہ کوئی ڈیلیبریٹ تھا یا کوئی بس انہوں نے تزدے بسر کیا اگر آپ اجازت دے تو میں ارز کرتا ہوں یہ کنفیون ہے یہ سمجھلے جو ابحام ہے ہماری خارجہ پالیسی میں ہمیں خود پتہ نہیں ہے ہماری خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے اس وقت ہماری خارجہ پالیسی کے یہ صورتحال ہے کہ یہ خود بہت کبھی رائٹ ہو جاتی یہ کبھی لیفٹ ہو جاتی ہے صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ہم نے رحیل شریف کو نو سی دے دیا کہ وہ جائے اور وہاں جا کر سمبال لیں اور دوسری طرف جب یہ دعوت نامہ پھر یہ دعوت نامہ بھی ملا تو اس دعوت نامے کو فوری طور پر قبول کیا اور ہمارا چیف اگزیکٹیف وہاں گیا ہم وزارت خارجہ سے اطلاعات آ رہی تھی بڑی تیاری ہو رہی ہیں ٹرمپ سے وہاں ملاقات ہوگی فلان دن تقریر ہوگی اس سمیٹ کے دوسرے دن میاں صاحب کی تقریر ہوگی وزیراعظم کی تقریر ہوگی یہ سب خبریں آ رہی تھی لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوا لیکن یہ جو بھی کچھ ہوا اس سے بڑی بات زیادہ تکلیف دے بات یہ ہوئی اور انتہائی تکلیف دے بات اور امریکہ کے عزائم کا اظہار ہوا اس کے ٹرمپ کی تقریر میں کہ دیکھئے یہ جو دہشتگردی کی جنگ ہوئی ہے اس خطے میں کون سا ملک ہے جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوا انسانی جانوں کے زیادہ کے حوالے سے افغانستان پہلے نمبر پہ ہے میرے خواہد سے تو نہیں دیکھیں افغانستان کا تو معاملہ یہ ہے نا وہ تو میدان جنگ تھا وہ تو میدان جنگ تھا پھر یہ کہ امریکہ اس کو تو تسلیم کرتا ہے اس کا تو نام بھی اس نے لیا ہے یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ افغانستان کی جنگ کے نتیجے میں کون سا ملک سب سے زیادہ متاثر ہوا تو وہ یقینی طور پاکستان سا پچاس ہزار کے قریب سیویلین اور ملٹری کے لوگ انہوں نے جان کی قربانی دی اربوں ڈالر اربہ ارب ڈالر جو ہیں پاکستان کے تباہ و برباد ہو گئے پاکستان کی صحت کا جو ایک ہے یعنی ایک پوری ہماری ایک انڈسٹری ہے وہ وہ ختم ہو گئی لیکن ٹرمپ صاحب نے اپنی تقریر میں جو ممالک دہشتگردی سے متاثر ہوئے ہیں ان کا نام گنواتے ہوئے پاکستان کا نام ہی نہیں لیا کیوں کیوں اس لیے کہ وہ پاکستان کے بارے میں ابھی مزید خوفناک عظائم رکھتے ہیں اور وہ پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان قربانیوں کی پیمٹ کر دی ہوئی ہے ان کی حوالے سے تو ہر بات ہے جانے انسان کی کوئی قیمت ہوتی ہے ان کی حوالے سے تو ہر چیز جو ہے اس پیمٹ لی بھی تو ہے نا سرم ہاں یہ بھی ہماری بھی غلطی ہے کیوں اس طرف گئے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا نا کہ ہم نے ساری چیزوں کی پیمٹ کی ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ بہت بڑی تکریف دے یعنی نواز شریف کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کو ایک طرف رکھ دیجئے اصل تکریف دینے والی بات یہ ہے کہ اتنی اتنی قربانیاں بھارت کا ذکر آ گیا دہشتگرد بھارت خود دہشتگرد ہے کشمیر میں دہشتگردی کر رہا ہے بھارت ریاستی دہشتگردی کا ارتکاب کر رہا ہے کشمیر میں بھارت نے بہت سے اپنے ہمسائے دوسرے ممالک میں بھی دہشتگردی کی ہے پاکستان میں کی ہے نیپال میں کی ہے بھٹان میں کی ہے تو بھارت اس طرح ہے لیکن اس کا نام یہ اسے دہشتگردی کے متاثر ممالک میں گنا ہے سر پھر سوال دورسر آپ سے کیوں نام نہیں لیا پاکستان نرازگی ہے پاکستان سے ایک تو بات انہوں نے کہی کہ جناب چونکہ پاکستان پیسے لے چکے لہذا نام نہیں لے گئی میں آپ کو اس کی بیگراؤنڈ بتاؤں آپ کے ان پروگراموں میں میں کئی بارے یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں فورن مینسٹر کا تقرر نہ ہونا ایک بہت بڑی خرابی کا باعث ہے وزیر آزم نے یہ پورٹ فولیو اپنے پاس رکھا ہوا ہے وزیر آزم پاکستان کے اندر اپنے اتنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں کہ ان کو میرے خواہد ہے اس کا وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ امور خارجہ کی طرف توجہ دیں اکثر معاملات میں فوج جو ہے وہ لیڈ رول ادا کر رہی ہے بہت فورن پالیسی کے حوالے سے خاص طور پر چلے میں تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اس پرٹیکولر جو یہ ایونٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہاں سے اٹھ کر چلے گا کہ میں جا کے وہاں تقریر کروں اور آپ تقریر کر دیتے ہیں اکثر ممالک جو ہیں ان کے جو منسٹری آف فورن افیرز ہوتے ہیں منسٹری آف فورن افیرز ہوتے ہیں وہ پہلے جاتے ہیں وہ جہا کر وہاں پر ملاقاتیں کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی موقع ہے ہمارے جو ہیڈ آف دی سٹیٹ اگر آئے گا تو ہیڈ آف دی سٹیٹ کی ملاقاتیں کن سے ہوں گی کیا پروگرام ہے اس کا کیا شیڈول ہے اس شیڈول میں ہمارے پرائم انسٹر کا کیا رول ہوگا وہ تقریر کا موقع ملے گا یہاں سے کوئی گیا نہیں وزیراعظم صاحب چارٹر پلین کے ذریعے ساٹھ آدمیوں کا ایک وفد لے کر وہاں پہنچ گئے اتنا بڑا وفد لے کر کسی افشنل وزٹ پر جب کوئی ہڈ آف دی سٹیٹ جاتا ہے جب بہت سے معاہدے کرنے ہوتے ہیں ان کے بہت سے ڈیپارٹمنٹ کے سیکریٹری ساتھ ہوتے ہیں بہت سے نمائندے وہ ساتھ ہوتے ہیں کچھ پریس کے لوگ ساتھ ہوتے ہیں وہاں جائے کے کوئی پریس کانفرنس انہوں نے کرنی ہوتی ہے مختلف معاہدوں پھر اتنا بڑا وفد لے کر جایا جاتا ہے اگر کئی ایسی ہیڈ آف دی سٹیٹ اس قسم کی کانفرنس ہوتی تو وہاں پر تو وہ چند ایک بڑا مخصد سا وفد جاتا ہے اس کے لیے کوئی ہومورک نہیں کیا گیا ہومورک جو ہوا وہ ہوم میں ہوا ہوگا وہ ہومورک وہاں جا کر کسی پہلے سے نہیں ہوا جدارہ نے کسی نے نہیں کیا وہاں جا کر جو بھی مطلب ہے اگر کوئی منسٹر آف فورن نے پہلے پہنچ جاتا ہے یا کوئی شکری خارجہ پہلے پہنچ جاتا ہے یا وہاں کا مقامی سفارت خانہ جو مطلب اس ملک کا ہوتا ہے وہ اس معاملے میں لیڈ رول لیتا ہے اس قسم کی کوئی ایکسرسائز وہاں نہیں کی گئی ہاں تقریر ایک تیار کر لی گئی اس خوش فہمی میں کہ مجھے موقع ملے گا تو میں تقریر کروں گا وہاں تقریر کا موقع کیوں نہیں دیا گیا اب بھر تو میں ایک تو یہ ہے کہ ڈیلیبریٹلی انہوں نے اگنور کیا پاکستان کو جیسے بھی بات سامنے آئی کہ وہاں ٹرمپ صاحب نے بھی اپنی سپیچ میں نام نہیں لیا نہیں میں نے صرف سوال ہوئی ہے نا سر کہ وہ کیوں یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان چونکہ بڑے ٹائٹ لوپ پر چل رہا ہے ایران اور سعودی عرب دونوں سے ایران ہم سایا ہے ایران سے تعلق آز رکھنا چاہتا ہے راہیل شریف جو ہمارے تھے وہاں گئے تھے اس وقت بھی یہ باتیں آئی تھیں کہ جی ہمیں اپنے اس طرح بلکل ایک سائن نہیں لینی چاہیے اور اس وقت بیان یہ آیا کہ راہیل شریف صاحب نے یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں ہے کہ وہ کسی مسلمان ممالک کے خلاف اس میں نہیں ہوں گے بلکہ وہ آپس میں قریب لانے کی کوشش کریں گے سعودی عرب کو اور ایران کو چانسی دن کو یہ محسوس ہوئے میں بھی یہ ابھی مفروضہ ہے میں کوئی دل کی بات نہیں جانتا یا وہاں اچول جو ہوا مجھے نہیں معلوم کہ کہیں نواز شریف صاحب اپنی تقریر میں اس کا کوئی حاشیہ برمی باڈر لائن میں بھی کوئی ذکر نہ کر دیں اس چیز کا کہ ایران کے ساتھ کوئی چچپ ہونے چاہیئے